شفافیت کیلئے ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں جو اس کو انکوائر کرے گا اور ہمیں ریپورٹ دے گا اور یہ لوگ تسلیم کر چکے کہ یہ سیٹ پشتنخوار نیشنل عوامی پارٹی اس آرڈر سے ہی پتا چلتا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں اس کے بعد ایک کمیشن بنا سبائی الیکشن کمیشنر اس صوبے کے اور جو ڈیریکٹر الیکشن تھے ان کی سربراہی میں 29 تیس میں کو وہاں گئے اپریل کو وہاں گئے ہم نے انکوائری میں جم پیش ہوئے تو انہوں نے خود ہمیں یہ کہا انہوں نے اپنی جو ورکنگ کی تھی اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ سیٹ چیٹ چکے ہیں ہمارے ہی سامنے انہوں نے جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے ملوی سمیدین صاحب کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی انہوں نے دسخط لیے ان چیزوں پر آر او سے بھی انہوں نے سگنیچرز لیے ہم نے بھی ان پر سگنیچرز کیے جو ریپورٹ میں انہوں نے دی بھی ہے آپ لوگ کو ایک کاپی ہم ریپورٹ کی بھی پروائیڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آر او سے ان کا ریزلٹ مانگا اب الیکشن کمیشن یا پھر الیکشن ایکس نائنٹی ایٹ کا جو کلاؤز ہے ان کا وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ آر او ان کو جو ریزلٹ دے گا اس کے مطابق انہوں نے پندرہ دن کے اندر اندر نوٹیفکیشن کرنی ہے آر او نے ان کو جو ہارڈ کاپیز میں جو فارم فورٹی فائیف پروائیڈ کیے اس کے مطابق انہوں نے جو فارم فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن بنائے اس میں بھی انہوں نے منشن کیے ریپورٹ میں بھی اور یہاں پہ ان کے آج کے آرڈر میں بھی کہ اس کے مطابق آر او صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تین آزار پانچ سو چھپیس ووٹ سے پشتنخواہ نیشنل آویمی پارٹی این اے دو سو اکاون کی سیٹ کو لیڈ کر رہی ہے اس بیچ میں جب یہ کمیشن نے انکوائری بنائی کمیٹی بنائی تو مخالف جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بولستان آئی کوٹ گئے اس آرڈر کے خلاف اور الیکشن کمیشن کی جوریزڈکشن کے خلاف اس میں ایک دفعہ موزز جج صاحب عبداللہ بلو صاحب نے ان کی جو پٹیشن ہے اس کو ہی منٹینیبلٹی کی بنیاد پر خارج کر دیا کہ یہ منٹینیبل ہی نہیں ہے پھر ان کے زیادہ اسرار پہ انہوں نے کامران ملاخیل صاحب جو ہمارے موزز جج ہے ان کی طرف اس کیس کو ڈائیورڈ کیا انہوں نے بھی ایک آرڈر پاس کیا ہے جو آپ کو پروائیڈ کر دیا جائے گا جس کے مطابق انہوں نے پٹیشنر جو ہے مخالف جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں مولوی سمیودین صاحب ان کی جو بولستان آئی کوٹ میں جو الیکشن کمیشن کے مطالق جو جوریزڈکشن کا جو مسئلہ تھا انہوں نے بھی وہ کیس یہاں سے خارج کر دیا تھا اور اسی لئے انہوں نے اکتیس میں کو ایک آرڈر جاری کیا تھا بولستان آئی کوٹ نے اس کے خلاف دس جون کو یہ لوگ ہیں سپریم کوٹ الیکشن کمیشن کی جوریزڈکشن کے اوپر بات کرنے کے اوپر اور گیارہ جون کو ہماری آخری پیشی تھی الیکشن کمیشن میں تو ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ آپ خود اپنے آرڈر میں یہ مان رہے ہیں جو آپ نے چار میں کو جاری کیا تھا کہ یہ سیٹ آپ لوگ جیت چکے ہیں لہٰذا آپ کی ریکارڈ جو آپ کے پاس ویب سائٹ پڑا ہوا ہے اس کے مطابق آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جیت چکے ہیں تو اس کے مطابق آپ کر دے ہمارا نوٹفکیشن کر دے تو مخالف کینڈیڈیٹ کو ایک میمبر صاحب مخاطب ہوتے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیٹ کون جیت چکے ہیں ہمارے ریکارڈ کے مطابق جو پرٹیشنر ہے یعنی پرسطنخواہ نیشنل آوام پارٹی وہ یہ سیٹ جیت چکی ہے پر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لئے یہاں پہ ایک جملہ انہوں نے آرڈر میں بھی لکھا ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لئے اور آپ لوگوں کو ایکول اپوچنٹی دینے کے لئے تاکہ آپ لوگ اس سے مطمئن رہے ہیں ہم نے اس انکوائری بٹھائیے جو انکوائری کا منڈیٹ ہے وہ منڈیٹ کیا ہے منڈیٹ یہ کہ آپ فارم فورٹی فائف جو اریجنل آفیشل اور ایتنٹک ہے یہ منشن انہوں نے اپنے آرڈر میں کیا ہے اس کے مطابق فارم فورٹی سیون فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن ری جنریٹ کریں لہٰذا اس کے مطابق بھی یہ لوگ جیت چکے ہیں اگر آپ کو ریپورٹ پر کچھ کہنا ہے تو آپ لوگ کچھ کہیں مخالف کینڈیٹ کے جو وکیل تھے انہوں نے اس کے اوپر ایک لفظ بھی نیکہ ہے کہ انکوائری کے اوپر ان کو کوئی اعتراض ہے